اسلام علیکم بیوٹیفل فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں چار کول سے بننے والا بہت ہی زبردستہ فیس پیک جس کو آپ فیس بے کی صورت میں بھی لگا سکتے ہیں اور فیس واش بھی کر سکتے ہیں یقین کریں یہ آپ کی سکین کے اوپر سے ٹین کو ریموو کر دے گا جو انگریڈینس ہم اس میں میجیکل اس میں استعمال کرنے والے ہیں وہ آپ کی سکین کے اوپر سے ٹیننگ کو بلکل ریموو کر دے گا اگر آپ کی سکین کے اوپر بہت زیادہ چپ چپاہٹ ہو چکی ہے پیمپلز آ چکے ہیں یا آپ کی سکین انیون ٹھون پر جا رہی ہے کیونکہ گرمی کے موسم میں ہماری سکین بہت زیادہ سورج کی شواؤں کی وجہ سے جلس جاتی ہے اور جیسے جیسے ہم گرمی میں جاتے ہیں ویسے ویسے ہماری سکین خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے آئیے اس کو بنانے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک عدد کھیرہ لے لینا ہے جس کو تقریبا ہم نے دو سے تین ٹیبلسپون اچھی طرح سے قدوکش کر لینا ہے کرش کرنے کے بعد اس کا ہم استعمال کریں گے آپ کو پتہ ہے اس میں حتیٰ ویٹامن سی جو کہ ہماری سکین کے اوپر سے ٹین کو ریموو کرتا ہے ہماری سکین کو ایکسولیٹ کرتا ہے ہماری سکین کے اوپر سے ٹینی کو ریموو کرتا ہے ڈرڈ سکین کی لئر کو ختم کرتا ہے اور آپ نے ہاتھوں کی مدد ہے اس کو سکوائر کر لینا ہے یہاں پہ ایک سے ڈی ٹیبلسپون ہم اس کا جوز چاہیے جو کہ ہماری سکین کے لئے بہت زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے اگر آپ اس کے جوز کو اگر آپ ریفریجیٹر میں رکھے اپنے فیس پہ آپ اس کو سپری کرتے ہیں تو یقین کریں آپ کی سکین کے اوپر سے تمام پرابلم ختم ہونا شروع ہو جائیں گی ہم استعمال کرنے کے تقریبا زیرو بجٹ پہ یہ جائے گا اگر آپ مہنگے سے مہنگی کریمیں لگا کے تھکس چکی ہیں یا بہت ساری کریمیں لگا لگا کے آپ کی سکین بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے تو آج کی اس ریمیڈی کو سکپ مت کیجے گا یہاں پہ اس میں ہم ایڈ کریں گے چارکول پورڈر جی یہ کسی بھی پنسار کی دکان سے آپ کو ایزیلی مل سکتا ہے اور آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کی سکین کو ڈی ٹاکسٹیفائی کرتا ہے آپ کی سکین کو ایکسپلیٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھی آپ کی سکین کے اوپر جتنی بھی ڈیڈ سکین کی لیرہ اس کو سکوائر کر دیتا ہے اور آپ کی سکین کے اوپر سے ٹین کو تو ایسے ریموو کرے گا جیسے کبھی تھی ہی نہیں تقریباً ہاف ٹی ٹی سپون یہاں پہ ہم نے اس کا استعمال کر اس میں ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے دین اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کرنے چاہیں گے جو انگریڈینس وہ بھی بہت ہی میجیکلی اس گرمی کے موسے ہماری سکین کے اوپر سے آئل کو ختم کرتا ہے جی ہاں بیسن بیسن آپ کو پتا ہے ہماری سکین کے لیے کتنا افیکٹیو ہوتا ہے یہ سکارز کے نشانات کو ختم کرتا ہے پیگمنٹیشن کو ختم کرتا ہے پورز جو ہوتے اوپن ہو جاتے ہیں اس کو کلوز کرتا ہے اس کے اندر ڈیڈ سکین کی جو لیئر ہوتی ہے وہ اتار دیتا ہے ہماری سکین کے اوپر سے چھائیوں کو ریموو کرتا ہے اور ڈیڈ سکین کی لیئر کو تو ایسے ختم کرتا ہے جیسے کبھی تھی ہی نہیں ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ دے ستیں یہاں پہ ہمارا فیس پیک اور ہمارا آپ اس کو فیس واش کی صورت میں استعمال کرنے چاہ رہے ہیں تو آپ نے تھوڑا سا بیسن لینا ہے ہاتھ پہ اور تھوڑا سا پانی لینا ہے اور تھوڑا سا چھارکور پورڈر لینا ہے آپ نے ڈیلی بیس پہ اسی سے اپنے فیس کو واش کرنا ہے یقین کریں آپ کی سکین کی تمام پرابلم حل ہونا شروع ہو جائیں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکین دنوں میں ہی وائٹن ہو جائے برائٹن ہو جائے تو یہ ریمیڈی آپ ضرور استعمال کیجئے گا ہم آپ کو ایک ہینڈ پہ اس کا ڈیمو دے کے دکھاتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھر کی جو ریمیڈیز ہوتی ہیں بلکل بھی افیکٹیو نہیں ہوتی لیکن اگر آپ اس کو ریگولر استعمال کرتے ہیں آپ نے ہفتے میں اس کو دو سے تین دفعہ استعمال کرنا ہے اپنے ہینڈ اور فیٹ پہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کی ان ایون ٹون کو ایون ٹون پہ لے کے آئے گا آپ کی سکین کو پھر سے ڈسٹ کو پولوشن کو تو ایسے ریمو کرے گا جیسے کبھی تھی ہی نہیں اور ایک ہی دفعہ کی استعمال سے آپ کو اس کا واضح فرق ملنا شروع ہو جائے گا اور اویل ایکسس جو ہوگا وہ آپ کی سکین کو پھر سے بلکل ہی ریمو ہو جائے گا اب یہاں پہ ہم آپ کو اس کو واش کر کے دکھاتے ہیں اور اس کے ریزرز دے کے آپ حران ہو جائیں گے یہاں پہ آپ دیسے تھے اس کو ہم نے واش کر دیا اور ایک دفعہ کے واش سے اس نے ہماری سکین کو پھر سے ٹائننگ کو ریمو کیا ہے اور بہت زیادہ گودنس سے اس نے ہماری سکین کو لائٹن کیا ہے اور برائٹن کیا ہے آپ نے اس کو فیس پہ کیسے استعمال کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کسی بھی فیس واش سے اپنے فیس کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے فل فیس پہ اس کو اپلائی کرنا ہے تاکہ جتنی بھی در سکین کی لئر ہو آپ کی سکین کے اوپر سکارز ہو میری سکین کے اوپر بہت زیادہ سورج کی وجہ سے جلس جاتی ہے جس سے میں اگر ان چیزوں کا استعمال نہ کروں تو میری سکین بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے لیکن جیسے جیسے میں ان انگریڈنس کا استعمال کرتی ہوں جو میں خود پہ اسپائر مرس کرتی ہوں اس کے ہمیں گوڈ ریزرٹس ملتے ہیں تو ہی ہم آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میری ویڈیو کو ضرور واش کریں تو اس کے لئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن بھی آن کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نورفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے اگر آپ کی سکن کے اوپر وائٹ ہیر سام بلیک ہیر سام تو آپ ہلکی ہاتھوں سے اس کی مساج بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد 15 سے 20 منٹ آپ نے اس کو لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے گیلا سپنج لینا اور اس کے ساتھ ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کو ریموو کرتے جانا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی سکن کے اندر جو پورس ہوتے ہیں اس کی اندر بہت زیادہ میک اپ ہوتا ہے ڈسٹ ہوتی ہے پولوشن ہوتا وہ ایزی نہیں اترتا لیکن اگر آپ ایسے اتارتے ہیں تو یقین کریں وہ آپ کی سکن کے اوپر سے بلکل ہی ریموو ہو جائے گا آپ نے اس کو تھنے پانے سے سیمپلی واش کر لینا ہے اور یہاں پہ اس کے ریزرٹس دیکھ ستے ہیں کہ کتنا زبردست نے ہماری سکن کے اوپر سے ٹین کو ریموو کر دیا اپنا کیا رکھئے گا اللہ حافظ